حضرت عمر کی طرف اللہ لذر غور کرو اس بات پر توجہ رکھنا یہ حضرت عمر ہے حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا عبداللہ ابن عمر سننے کی بات ہے عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑے تھے اور حضرت عمر اندر کسی سے بات کر رہے تھے کسی کو جانے کی جازت نہیں حضرت عمام حسن آئے نبی کے شہزاد آئے اب حضرت عمر سے ملنے کے لئے پیار دکھا رہا ہوں آج ہم کیا ہیں یہ بڑے بڑے صحابہ حسن حسین سے جو پیار کرتے تھے جب ملنے کے لئے آئے اللہ حضرت عمام حسن نے دیکھا انہوں نے دیکھا دروازے پہ بیٹے کھڑے ہیں جب بیٹے ہی کوئی جازت نہیں ہے تو کسی دوسرے کوئی جازت کہاں ہوگی کہا کیسے کھڑے ہو کہا اندر اب بجان مصروف ہے کسی ضروری کام میں آئے کسی ضروری کام میں بات میں ہے حضرت امام حسن واپس آگئے اللہ اللہ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر کو حضرت امام حسن ملے تو ہاتھوں کو چھوما اور کہنے لگے اے شہزادہ رسول بہت دنوں سے ملقات کو نہیں آئے کیا کوئی بات ہے تم نے اپنی خیریت نہ دی نہ لی کیا کوئی بات ہے ملقات کے لیے کیوں نہیں آئے تو حضرت امام حسن بولے اے امیر المؤمنین میں تو آیا تھا مگر آپ اندر کسی ضروری کام میں تھے مصروف تھے اور آپ کے بیٹے دروازے پہ کھڑے تھے تو میں اندر نہیں آیا میں نے سوچا جب بیٹے کو اندر آنے کی جازت نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی کیسے آ سکتا ہے اللہ اللہ جب اتنا سنا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کے کاش اہزادے درہ ہاتھ بڑا دو جب ہاتھ بڑا پکڑ کے چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ نے اپنی پگڑی اتاری اپنا ماما اتارا اور ایک طرف کو رکھ دیا اور رو کر کے آنکھ میں آسو تھے جلال تھا اپنے بال پکڑ کے جھجوڑ کے کہنے لگے اے نبی کے شہزادے یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہے یہ سب تمہارے نانا کی وجہ سے ہیں تمہارے خاندام کی وجہ سے ہیں عبداللہ ابن عمر ہوں گے یا کوئی اور ہوگا کوئی میرا انتظار کرے پوری دنیا انتظار کرے مگر آلِ رسول میرے دروازے پہ انتظار کرے یہ عمر کی خیرت کو گوارا نہیں دیتا اور لوگ باتیں بناتے ہیں یہ سیدولہ حضرت عمر ہے اللہ ان کی وہ باتیں اٹھا رہا ہوں کہ جو ان سے پیار تھا اب ذرا ایک چیز اور سنو گو تو مچل جاؤ گو حضرت یاد آرہی مجلد ایک مرتبہ مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور جیسے ہی مدینے میں انتقال ہوا ان کی خواہش تھی کہ کوئی سیزادہ آلِ رسول نبی کا شہزادہ ہماری نمازِ جنازہ پڑھائے گا اللہ اللہ امام حسین پاک نماز کے لئے بلا لئے گئے نماز امام حسین پاک پڑھانے کے لئے آگئے بڑے بڑے صحابی تھے بڑے بڑے عالم تھے اس دور کے بڑے بڑے مفتی تھے مگر امام حسین کو بلایا جاتا ہے مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دعا کے لئے امام حسین یا نبی کے گھرانے کے کسی بچے کو بلایا جاتا تھا اللہ اللہ جب بلا لیا گیا آپ جنازے کے قریب گئے آپ نے اپنی جوتی شریف ہی در اتار دی اور جیسے ہی جوتی شریف اتاری ہے اب جو تھا آپ نے نمازِ جنازہ پڑھا دی نمازِ جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں نے ہاتھوں کو چوما لوگوں نے ہاتھوں کو گوسا دیا لوگ اپنے سر پہ ہاتھ رکھانے لگے لوگ دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھنے لگے تک تک کہ ارے یہی وہ شہزادہ ہے اگر نبی حالتِ سجدے میں ہے نماز پڑھ رہے ہیں اگر پیٹ پہ حسین سوار ہو گئے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کوئی اور شہزادہ نہیں وہ یہی شہزادہ ہے لوگوں کا دیکھا ہوا تھا اب ذرا سنو توجہ غور کرو لوگوں نے ہاتھوں کو چوما حسین پاک سے اپنی درخواست رکھی دعا کرنا یہ دعا کرنا وہ دعا کرنا اس کے بعد حسین پاک اپنی جوتھیوں کی طرف آئے اور جب جوتھیوں کے پاس آتے ہیں تو دیکھا ایک بزرگ شخص ہے جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے امامے کا شملہ لیا یہ شملہ لیا اور لے کر کے حسین پاک کی جوتی صاف کرنے لگے اللہ اللہ ذرا غور کرو رومال سے صاف کرنا الگ ہے دامن سے صاف کرنا الگ ہے کسی اور کپڑے یا برش وغیرہ سے صاف کرنا لگے پانی وغیرہ سے دھولا لگے اپنا مامہ اس کا شملہ اس سے صاف کرنا کوئی محبت کے آخری درجے پر بیٹھا ہوگا بل ہوگا یا نہیں ہوگا جب جوتھی صاف کی جا رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے امام حسین پاک کے جوتھی صاف کر دی اور جوتھی جب پہ نہ آئی اللہ اللہ اور ہاتھ کو چوہا ہاتھ پاؤں پہ لگایا اور اپنے ہاتھ کو چھوم لیا اس نبی کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ اللہ حسین بھی رو دیئے اور جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے اے بزرگ شخص اپنا چہرہ تو دکھا دو کون اتنی محبت کرتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں سینے سے لگا سکو اللہ اللہ جب اتنا کہا انہوں نے اپنا چہرہ کھولا انہوں کو سنو تو چہرہ جس کا کھلا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب اتنا ہوتے اباتہ جب آج باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی صحیح بتا رہا ہوں مجھے بولنا نہیں چاہیے مگر جملہ بول دیتا ہوں جب خون گرم ہوتا ہے جنہوں نے اگر حسین پاک کے نانا کی شریعت کے خلاف قدم اٹھایا اور ان کو بدنام کیا انہیں زلت کا رسوائی کا چہرہ دنیا میں بھی دیکھنا پڑا یہ حضرت ابو حریرہ جن سے کان جن سے تقریباً پانچ ہزار حدیث مروی ہیں تو سبحانہ ہے سبحانہ تقریباً پانچ ہزار پوچھا کیوں ایک نے پوچھا کیوں کہا اگر تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح تو دیکھو تمہارے بابا حسین کے بابا کی طرح تو دیکھو تمہارے نانا یا نانی حسین کے نانی یا نانا کی طرح ہو تو دیکھاؤ اب شاعر یہی کہتا ہے کونین میں بلند ہے اگر دل پر کھل گیا ہو تو سارے لوگ بولنا یا حسین کونین میں بلند ہے اتبا حسین کا بولو یا حسین بچو ایک بات بتا دوں تم محنت بہت کرتے ہو اور یہ بدرللوم با فیض مدرسہ یہ بھی بتائے دیتا ہوں یاد رکھنا یہ میری بات ہلکے میں مت لینا بیٹا میں نے بھی یہاں بہت کھایا مگر سنو پیارے میند بہت کرتے ہو اگر ان نبی کے شہزادوں سے محبت کرو گے تو کتنے بچے ان کا نام واضح نہیں کروں گا ایسے بھی ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا مگر آج وہ اچھے عالم بن چکے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب بس سے بولنا ہوگا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا بولو یا حسین کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا اور فرش زمین سے غرش تکوے شہرہ حسین کا اور بے مثل ہے جہاں میں کنبا حسین کا یعنی خاندان بے مثل ہے جہاں میں کنبا حسین کا